بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کیونکہ شادیوں کے سیزن جو ہیں آج توقع چل رہے ہیں تو آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو میرے آج بہت ہی زیادہ دماغ میں چل رہا تھا کیونکہ میری بیٹی کی بھی شادی تھی تو جو میں نے دسمبر میں جو ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کی تو مجھے یہ بات آج بہت ہی یاد آ رہی تھی تو آج ویڈیو بناتے ہوئے بھی آج مجھے یاد آ گئی ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چوبچا برداشت کر لیتی ہیں اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کرے آمین دعا میں یاد رکھئے گا ہر بچی کے اللہ تعالی نصیب اچھے کرے اور جو ہے بہت زیادہ ان کے گھروں میں خوشیاں آئے آنگن میں اور ان کے اللہ تعالی جاتے ہی ان کے اللہ تعالی گودھ ہری کر دے ٹھیک ہے جی گودھ بھر دے اور بہت زیادہ لوگوں کی دعائیں ہونی چاہیے تو ہر بچی کے لیے میں نصیب کی دعائیں مانگتی ہوں کہ بچیوں کے نصیب اللہ اچھے کرے آپ سب انہیں بھی سب بچیوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے نماز پڑھ کر اور اچھے لوگ ملیں نیک لوگ ملیں اور عصد کرنے والے لوگ ہوں ٹھیک ہے جی اور بنجے بھی اپنی پھیٹی آج یاد آگئی تو آج جو نسکہ ہے وہ موں کی بدبود دور کرنے کا بہت اچھا نسکہ ہے میں آپ کی حضرت پیش کروں گی اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ ہے سونف کا آپ نے استعمال کرنا ہے سونف جو ہے آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے سونف بے حد اندہ چیز ہے اور اس کے یہ بہت زیادہ فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے آپ نے کالا نمک کا استعمال کرنا ہے کالا نمک بھی آپ کے کچن میں موجود ہے یہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ بہت آپ کے لیے فائدے مند رہے گا حازمہ کرے گا اور آپ کی پیٹ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کالی میرچ کا استعمال کرنا ہے کالی میرچ بھی آپ کے کچھن میں موجود ہوتی ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے گھر کی چیزیں ہوں ان کا نسکہ بنائیں اور گھر میں ہی چیزیں پڑی ہوں کچھن میں جائیں اور اپنے نسکے کو تیار کریں اور آپ ریشانی سے بچیں تو اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے سونپ جو ہے آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور جو ہے کالی میرچ جو ہے یہ آپ نے پچاس گرام پچیس گرام آپ نے کالا نمک لینا ہے اور اس کا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے آدھا چمچ آپ نے ہر کھانے سے پہلے کھائیں آدھا گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے موہ کی بذبہ آپ کی ختم ہو جائے گی مہینہ دو مہینے کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ بہت ہندہ نسکہ ہے کار آمد ہے تجربے سے گزرا نسکہ ہے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی تو یہ نسکہ بہت ہندہ رہا آپ استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ